قوم وشیش سے جڑے ہوئے لوگ اگر یہ کام زیادہ تر زیادہ تر جگہوں پر زیادہ تر تعداد میں انجام دے رہے ہیں تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ گڑھ بڑ کہاں ہے اور کیا یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ کہیں اس کا پولٹیکل استعمال تو نہیں ہو رہا ہے مذہب کی آڑ میں لوگوں کا پولٹیکل استعمال تو نہیں ہو رہا ہے کیا میں اس کو اس طرح سے پھرس کروں جنیج جی خوب استعمال ہوا ہے اس کا خوب استعمال ہوا ہے اب یہ بتائیے نا کہ اس دیش میں یہ کہنے کے لیے کہ آرنگزیب آرنگزیب کتابوں میں دیانو کر دیا بابر کو بابر کے نام پر مسجد ہے یہ ان کی اسمیتہ کا سوال ہو گیا ہمارے بھارت بھومی کا بھارت بھومی کا بھارت بھومی کا بھارت بھومی کا بھارت بھومی سے کوئی سمبند نہیں سر آپ کی اس بات میں بھی جواب چھپا ہوا ہے آپ کی اس بات میں بھی جواب چھپا ہوا ہے کہ کئی بار اگر آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں جواب ایک چھپا ہوا ہے میں جیڈی بکشی صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں لیکن آپ کا یہ جواب اپنے آپ میں یہ بتاتا ہے کہ اگر کچھ لوگوں کا ایک بولینگ گروپ بن جائے اگر کچھ لوگوں کا ایک ایسا گروپ بن جائے جو دادا گری سے اپنی دھمک چلواتا ہو باتیں منواتا ہو تو لوگ کچھ لوگ ان کے ساتھ جھٹنے شروع ہو جاتے ہیں اور کیا اسی طرح کا جھٹان کٹرواد کے اردگرد ہونا شروع ہو گیا ہے پوری دنیا میں اور کئی جگہوں پر جیڈی بکشی صاحب دیکھئے میرا تجربہ یہ ہے کہ ہر مذہب میں ایک منورٹی ہوتی ہے اس ٹائپ کے لوگوں کی جو کہ کٹر ہیں جو کہ نہ صرف کہ آپ اپنا مذہب کریے صاحب میں اپنا مذہب پریکٹس کروں گا میں اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے میں مدد کروں گا اگر ہم ٹرین میں جا رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں ٹھیک ہے صاحب کر لیتے میں سائیڈ پہ بیٹھ جاتا ہوں ٹھیک ہے صاحب یہ رویہ نارمن لوگوں کا ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ ہم نے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ صاحب میرے جو سوچ کے مر کے لاب اگر کوئی جاتا ہے تو میں جا کے چار عورتوں کا گھلا پیریس میں رید دوں گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا یہ جو یہ جو وائلنٹ ایک منورٹی ہے ہر مجھب میں یہ جو ٹیل ہے یہ دوگ کو ویک کرنا شروع کرتی ہے مطلب جو دیکھئے جو سائیلنٹ بجورٹی ہے وہ چچاپ رہتی ہے وہ سائیلنٹ رہتی ہے ہر مجھب میں جو عام لوگ ہیں وہ بیچارے آرام سے رہنا چاہتے ہیں بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں اپنی گزر بجر دیکھنا چاہتے ہیں وہ فالتو پچنوں میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں اس لیے وہ ایسے کٹر لوگوں سے ڈر کے رہتے ہیں آپ کی اس بات کو سر سر زرہ اور تفصیل سے سمجھیں میں آپ کے آپ پہ آؤں گا آؤں گا لیکن اپنی جیس جیس بہت سے سہمت ہے کیا کہ ہر ایک قوم میں ہر ایک مذہب میں یہ مانورٹی میں ہیں یہ بات میں سمجھنا چاہتا ہوں یہ چیز ختم نہیں ہوگی ٹھیک ہے جیڈی بکشی سر کیا اپنی جیس جی ہر مذہب میں اس طرح کے لوگ مانورٹی میں ہیں ایسے نہیں ہے میں بلکل بڑے اسپشل روپ میں کہہ رہا ہوں اور میں چنوٹی کے ساتھ کہتا ہوں میں نے کہا کہ آپ بتائیے اسلام آیا تو لگاتار یہاں پر احمد شاہ عبدالی بابر دیمور لند چنگیز خان محمد گوری محمد گزنوی کتنے نام لوگ اور جنہوں نے لاکھوں ہندووں کو مارا بہت دھرم یہاں سے گیا ایک ایک ادھارن ہے جہاں پر کسی نے جبردستی کیا ایک ادھارن بھی کوئی دے دے مجھے نہیں ہے نا ایسا یہ کیوں ہے ایسا کہیں آپ نے دیکھا کسی ہندو نے دھرم پریورتن سنیو جی ڈھنگ سے دھرم پریورتن کروا رہا ہو ایسا نہیں ہے نا اس سچائی کو سمجھنا چاہیے اس دیش کے اسی لئے ہم لوگ کہتے ہیں اور یہ جو بات ابھی ابھی جی ڈی بخشی صاحب نے کہی کہ ہم اگر ٹرین میں جا رہے ہیں تو ہم سکڑ کر جگہ دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنی اپنی پریکٹس کر لیجی اگر آپ چاہتے ہیں تو لیکن سر بانگلہ دیش میں جو مائنورٹی کے ہندو ہیں وہاں یا سکھ ہیں یا جین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سمیہ جبکہ وہاں نماز چل رہی ہوتی ہے اگر کہیں لاؤڈ سپیکر بچتا ہوا اور اس میں بھجن بچتا ہوا مل گیا یا کہیں کوئی اور اپنا پریکٹس کرتا ہوا مل گیا جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ خلل پڑ رہی ہے اس کو اجازت نہیں ہے اس بات کی تو سوال یہ ہے کیا کہ ایک جیسا چل رہا ہے اب ذرا لے کر شویب جمعی کے پاس اس کو جاؤں یہی ہے کیا وہ سیلیکٹیو نظریہ جس کی بات آپ کر رہے تھا شویب جمعی نہیں دینیش جی بڑا آفتی جنک طریقے سے جب ہم کٹرتا کی چرچہ کر رہے تھے تو کسی دھرم کو لایا گیا ہمارے مذہب کو لایا گیا میں جرہ دو تین باتیں اس میں جواب دے دوں ون بائی ون پہلی بات تو بھائی صاحب یہاں سے کہ یہ کٹرتا کسی اسلامی روپ میں نہیں ہے بلکہ اگر گڑگرام میں نماز پڑھنے کے لیے یہاں سے وہاں پہ جا کر کہ آپ ہنگامہ کرتے ہیں اور جمعہ کی نماز کے لیے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر